چھترپور کے نوگاؤں میں آرمی کے جبانوں پر ایک پریبار نے مارپیٹ اور موبائل لوٹنی کا عاروپ لگاتی ہوئے ایس پی اور کلیکٹر کو گیاپن سوپا ہے اس گیاپن میں آرمی کے جبانوں پر عاروپ لگایا گیا ہے کہ آرمی کے جبان آرمی کی جمین سے دس میٹر دوری پر اپنی نزی بھومی پر نگر پالکہ کی منظوری پر نرمال کر رہے تھے تبھی نکاب پوش آرمی کے جبان سینہ کے بہن سے وہاں پر آئے اور لاتھی ڈنڈوں سے ان کے نرمال کو توڑنے لگے فریادیوں کی گھر کی مہلائیں اس کا برود کرنے لگی تو ان کے ساتھ بھی جبانوں نے مارپیٹ کی ہے سینہ کے جبانوں کی اس حرکت کا ویڈیو بھی پیڈٹوں نے ایس پی اور کلیکٹر کو بتایا ہے پیڈٹ پکش کا عاروپ ہے کہ ایڈمن کمانڈر ان سے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کر رہے ہیں ملیٹری کا بہت آتنگ ہے ملیٹری والے کوئی نیام کانون کو دھیان میں رکھتے ہیں وہ گنڈا گردی طریقے سے آتے ہیں لوگوں کے مکان لینٹر دلیبل تک بنتے ہیں تب تک تو کچھ نہیں بھیتے ہیں لینٹر جیسے ڈلنے آتا تو پائی سے مانگتے ہیں جیسے ہماری پریوار کے چاچا بغیرہ ان سے پانچ لاک روپے کی مانگ کی نہیں میں نے کچھ پتھرکاروں سے ماندھیم سیا ملیٹری پر میں ایک معاملہ دیکھا گیا جس میں کوئی کانٹرکشن لوگ کو لے کے کوئی ایشو تھا تو اسٹی ایم کونی ہمارا سوارت کاروائی کر کے چیک کر کے کاروائی کرنے ہی دنر دشید کیا گیا آج ہم ایس پی آفیس اور کلیکٹریٹ آئے ہوئے تھے ہمارے نوگاون اگر میں آرمی کا بہت زیادہ پرتاڑنا دی جا رہی ہے آرمی کے دوارا کل صبح صبح آٹھ بجے قریب جب ہم لوگ گھر پر اپنا کام کر رہے تھے تب ہی وہ اچانک توڑ پھوڑ کی آواز آئی تو ہم لوگ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو چھت پڑی ہوئی تھی تو اس کو سارا سریعہ اور وہ سب نکال کے اور وہ توڑنے کی پریاس کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں سریعہ تھے لوہے کی روڈ تھی بڑی بڑی جیسے ہم لوگ پہنچے ہتوڑی لیے ہوئے تھے اور انہیں توڑ رہے تھے